ملکہ بلند آواز دے ماشاءاللہ ڈھیک سارے عزدار تشریف فرماؤ سلوات پر نازم عبادت درود ملکہ بلند آواز دے نال کو چھمت آجدار بلائیت فرمیندہ جڑا بندہ ساڑی ذات پر کھلے درود بھیجے ساری زندگی اس بندہ درز کچھ کمی نہیں ہندی سلوات درکہ پڑھو دسونی کر کے اچھی آواز دے بسم اللہ الرحمن الرحیم مقتلے اصل میں مرنے سے بچا رکھا ہے صدہ سکھی رو صدہ آباد رو صدہ سلامت رو اور سوائے غم مظلوم کے ہر غم سے محفوظ رو سیچویشن آب تمام اومنین کے سامنے ہے ممبر پہ کتار ہے ایک پوری فیرست ہے ذاکرین کی جنہیں میرے بعد اپنے اپنے حصے کا نظران ہے عقیدت مولا کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے ان سب ذاکرین سے اجازت لے کے ہر ذاکری بانی کی حصیت سے موجود ہے زیادہ زیادہ بھی پڑھنا ہے تو پانچ سے سات منٹ پڑھنا ہے اور آپ کو سلام کرنا ہے بادشاہ مجھ سے پہلے پڑھ گئے بادشاہ ذاکرین کو میرے بعد پڑھنا ہے ان اچھا پڑھنے والوں کی فرشت میں حاضری کے طور پر چھوٹا سا نام لکھا جائے بس اسی طریقے سے جیسے بازار مصر میں حضرت یوسف کے خریداروں میں کسی ضعیفہ نے اپنا نام لکھا جائے مکتلے بیربانی شاہ جی بابا نجم شاہ جی سرکار دعا فرمائے مکتلے آشر میں مرنے سے بچا رکھا ہے ایڈا وڈا مج میں ایڈی سونی دعا تے دعایت میں تکلیف نہیں دے ونی آخر سارے دن دے تھکے عزدار بیٹھے ہو کم از کم پانچ سے گھنٹے کا سفر ہے جو باقی کرنا ہے آپ میرے بندے ہاتھوں کی لاج رکھیں بابوزو کھلوتا ہے امام حسین تا ممبر ہے اگر سمجھ جاؤ تو مجھے دعا کر دینا نہ سمجھو تو میلی معذرت قبول کرنا مکتلے آشر میں بھائی مہتظر دے بھائیتے جو مکتلے آخر سمجھ بنجھو مکتلے آخر فیصلہ ہوئے تھا ہاتھ شاہو ہی نہیں تھا مکتلے آشر میں مرنے سے بچا رکھا ہے خون کے ماتم نے میرا خون بڑھا رکھا ہے امام حسین اللہ ان حتوں کو کسی کو مینے کا بہت آج نہ کرے جوڑے بول سکتے ہو ہاتھ اچھے کر کے بولو مکتلے آخر میں مکتلے آخر میں مرنے سے بچا رکھا ہے قاضی صاحب مکتلے آخر میں مرنے سے بچا رکھا ہے قسائد کی دنیا کا بڑا معروف سلام جناب منتظر مہدی صاحب جناب عمران قازمی صاحب کیسے کیسے بادشاہ زاکر بابا عمران عامر شاہی سرکار بابا نظم شاہی سرکار کیسے کیسے بادشاہ زاکر بابا سر ممبر ویٹھے اور قاضی صاحب صاحب سرکار میں توڑے پورے مجمیدہ زاکر بڑھ کے بلکہ جا آپ امتیان لمن لگا مجمع زاکر دے امتیان لیندہ تو میں ملتان دے امتیان لمن لگا ایڈا سوڑا مالک تو انکلم اطاف فرمایا وے اور جس دن سے میں نے ہوش سمال ہے میں یہ چیز دیکھتا ہوا آ رہا ہوں کہ ممبر امام حسین کا ہوتا ہے علم مولا عباس کا ہوتا ہے جہاں کیوں شاہ شم سے لے کے کراچی انچولی تک ممبر حسین کا دیکھا ہے علم اوپر عباس کا دیکھا ہے ممبر امام حسین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے انکل جی اوپر علم مولا عباس کا ہوتا ہے ممبر ہے حسین بادشاہ کا علم ہے مولا قاضی صاحب آپ شائر ہو مگر شائری کی دنیا میں اس سے پہلے بات سنی ہو نہیں بولنا پہلی باری سنو تو آپ نے چیر نوکھے ہو جی بولن جی امداد مطلوب ہے ممبر حسین کا علم عباس کا کیوں آنا تو یہ بتاؤں مقتل اصل میں مرنے سے بچا رکھا ہے خون کے ماں تم نے میرا خون بڑھا رکھا ہے اور ایک اشارہ ہے یہ ممبر پہ علم غور کرو جیسے حیدر کو پیمبر نے اٹھا رکھا اور میں صدقے اللہ ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے چنگیہ معمد پتر ہاتھ اچھے گھر کے بولو ہائے دری زہن زمورد لالہ مقتل اصل میں مرنے سے بچا رکھا ہے عمران شاہ جی مقتل اصل میں مرنے سے بچا رکھا ہے خون کے ماں تم نے میرا خون بڑھا رکھا ہے ایک اشارہ ہے یہ ممبر اللہ دنہا نکلنا نکلو ممبر پھر دیو مقتل اصل میں مرنے سے بچا رکھا ہے خون کے ماں تم نے میرا خون بڑھا رکھا ہے مقتل اصل میں مرنے سے بچا رکھا ہوں اُٹھ کے باہر دا تھوڑیے بات ایکوان کرے بات بڑھئے دعا کر دے میں اسی پر آزی ہوں قاضی صاحب گلدہ مدر کرے آئے مقتلِ عصر میں مرنے سے بچا رکھا ہے خون کے ماں تم نے میرا خون بڑھا رکھا ہے ایک اشارہ ہے یہ ممبر پہ علم غور کرو جیسے حیدر کو پیمبر نے اٹھا رکھا ہے اور شمس کے دربار کی قسمیں یہ ازانیں تو نمازی کو جگاتی ہیں بلال مسجدوں کو علی اکبر نے جگا رکھا ہے یہاں بندہ نہیں بول دا نہیں بولنو اس کا بردہ بچ تیرا کھاندِ حسین دو ملکے بولو سخیلہ لکر اندر انکر بھوڑ قادی صاحب مقتلِ عصر میں مرنے سے بچا رکھا ہے خون کے ماں تم نے میرا خون بڑھا رکھا ہے ایک اشارہ ہے یہ ممبر پہ علم غور کرو جیسے حیدر کو پیمبر نے اٹھا رکھا ہے اور یہ ازانیں تو نمازی کو جگاتی ہیں بلال پیر مظفر سے جی مسجدوں کو علی اکبر نے قادی صاحب کی بلا بہت ہوگا تو داد نہیں ہوگی شاہر یہ کچھ نہیں ہوگا میرے بعد کیسے کیسے بادشاہ ہیں ان کو داد مل جائے گی میں داد یہاں سے نہیں لوں گا میں آگے جا کے داد لے لوں گا میں ارمانی اس جوان تیرا ساں جس سمجھ کی مندعا تک نہ دیتی اس دربار کی عزت کی قسم ہے سرکار میں دل سے بڑی آپ کو تسلیم کر چکا ہوں آپ کا ایک کلم ہے مالک نیکنا رنگ آپ کو عطا فرمایا ہے اللہ کرے کہ میں بات آپ کے شہر میں سمجھا سکوں رباہ خدا میں اپنے اندر سے ڈر رہا ہوں اپنے اندر سے ڈر رہا ہوں شاء اللہ دن میں گال سمجھا سکا اللہ میندی کا سمیں کراچیاں چھوڑی جائے مجمع چھ نہیں پڑی کیوں نہیں پڑی من نہیں پتا اتھے کیوں میں پڑتا من نہیں پتا تُو نہ سمجھے تو نوکر کو ماف کریں سمجھ کے جب کر جائے پھر تُو فقیر کا مجرم ہے کبھی تُو نے پہچان ہے اے حسین کس بادشاہ کا نام ہے سار اٹھا میری بات کا بدن کر حسین دشت میں کیا احتمام کرتا ہے قضاء کو اپنی گلی کا غلام کرتا ہے اور اس حسین کو کہتے حتم رضی اللہ جو اپنے حرکوں علیہ السلام کرتا اور میں صدقے بنا اور میں جوانی مانے میں ربیر تیرے ہاتھ دی خیر ہو گئے ہاتھ اچھے آئے دری دس شابان بشرتے زندگی دولت گیڑ مرشد رہنے کھڑے کھڑے دی ملوت ہے ہاتھ چالے لالا ہائے دری مرشد رہنے بمیں نہیں مرشد کھڑو تا رہنے بانہ نہیں تکھڑو تے رہنے اے بھی ہو سکتا ہے کہ قدی صاحب پورا ملتان آکھا 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 گیا کہو علیہ باسوں نہیں پڑھا ہمنا اور بات جائے تو میں کیا ہورت میں پڑھنے مضافر جابم ہی نہیں منبندہ در سیدھا چھپے قاضی صاحب دنیا والے بات کرتے ہیں انصاف نہیں کرتے ابھی یہ چار دن پہلے کی بات ہے پورے ملک میں میرے رسول کے محفلن ملا دو رہی تھی اور پورے ملک میں بدلی کس کس قسم کی صرف نبی پڑھی جا رہی تھی اور قرآن کی قسم سردرد کرتا تھا شریعت جس میں ڈھل جائے اسی قالب سے پوچھا کر عرب کے دیس میں غالب والا غالب سے پوچھا کر اگر سننا ہے تُو نے مصطفیٰ کا مرتضی بچپن حلیمہ تک نہ ٹھہرا کر ابو طالب سے پوچھا کر تو میں صدقے بننا ہو یار ہاتھ اچھا نہ تھی رہا تو سائند مکروز ہے جنہیں بول سکتے ہو ملکے بولو آئے دری ہی structured ہی مشت Сегодня ہی من عینمہ ہی من ہی نہیں سکتے ہو ہی من عشت رią ہی کیا ہی بہت دیکھا وہ میں صدقے بن جاؤں حلیمہ تک نہ ٹھہرا کر ابو طالب سے پوچھا کر کون ہے میرا مولا کیا ہے میرا مولا کیا عزت کیا وقار کیا جلال کیا مرتبہ کیا بلندی ہے میرے مولا کی اللہ نے علی کو کن کن کمالات سے نوازا ہے کون ہے علی کیا ہے علی کاجی صاحب سرکار بھائی منتظر مہدی تباہی امران کازمی بھائی نجم شہجی سرکار پیر ربانی شہجی امام حسن پاک سرکار دے بادشاہ آکر ہو میں تو اڑیتے کے کر میں بادشاہ ہوا تھا میں کوئی پتہ نہیں جو سائییں تھے تھوڑے جاں میرے ہوتے تر سے نا انکل کازی کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں تو میں نے دادے حد تھا لے دی کا سمیں کچھ نہیں تو لاک سوالاک مجمع کازی صاحب آپ کے چھوٹے بھائی کے سامنے بیٹھا ہوا تھا کراچی انچولی میں ندیم سرور کو مالک لمبی زندگی دیں انہیں میرے بعد خطاب کرنا تھا مصر آپ کے بیٹے نے کہا ہے پوری کراچی اٹھ کے بول رہی تھی ملتان کا کوئی ایک زوان ہی انصاف کر دے گا فقیر کی نگری میں بیٹھ کے مریانے کا مقصد پورا ہو جائے گا کبھی تولے پہچانے علی کس بادشاہ کا نام ہے آمد یہ بتاؤں آمد یہ بتاؤں علی کسے کہتے ہیں باب مدینہ تول علم ہو علی کا مقدر عارف موازہ حرب السلم ہو علی کا مقدر امود الاسلام ہو علی کا مقدر مرکزِ دائرہِ مناقبِ اعزام ہو علی کا مقدر وارثِ منا و مکہ ہو علی کا مقدر مالکِ زمزم و صفہ ہو علی کا مقدر بسمہِ حدوجہ ہو علی کا مقدر منارِ حدا ہو علی کا مقدر حلالِ مشکلات ہو علی کا مقدر صاحبِ موجزات ہو علی کا مقدر مولاِ کائنات ہو علی کا مقدر فاتحِ خیبر ہو علی کا مقدر مالکِ تصنیم و قوسر ہو علی کا مقدر ساکیِ میکھانِ وحدت ہو علی کا مقدر کلیمِ سنائے حکمت ہو علی کا مقدر گوہرِ درکشانِ بحرِ لا فتح ہو علی کا مقدر شمعِ فانوسِ حل عطا ہو علی کا مقدر سمد یافتِ لا فتح ہو علی کا مقدر نیرِ تابہ ہو علی کا مقدر برجِ انمہ ہو علی کا مقدر آئینہ دارِ جمالِ احمدِ مختار ہو علی کا مقدر صاحبِ زرفِگار ہو علی کا مقدر استادِ جبرائیل ہو علی کا مقدر مطاعِ رضاِ ربِ جلیل ہو علی کا مقدر نکدِ بہارِ گلشنِ خلیر ہو علی کا مقدر کلِ ایمان ہو علی کا مقدر کلمت الرحمن ہو علی کا مقدر مفسرِ قرآن ہو علی کا مقدر چاجہ دور سلطانِ انسو اجان ہو لمرد علی کا مقدر سراطِ مستقیم ہو علی کا مقدر سلطانِ انسو اجان ہو علی کا مقدر قلیمِ جنت ہو علی کا مقدر نکتہِ بائے بسم اللہ ہو علی کا مقدر قلیمِ جنت ہو علی کا مقدر روحِ روانِ پیکرِ تطہیر ہو علی کا مقدر جانشینِ رسولِ بشیر النظیر ہو علی کا مقدر کوہِ تور پہ نور بنے علی کا مقدر کوہِ ابو قبیس پہ مسیحہ بنے ہاتھ کھولیں علی کا مقدر کوہِ جیتور پہ موجزہ بنے علی کا مقدر عرشِ منیر پہ اولا بنے علی کا مقدر ممبرِ غدیر پہ مولا بنے علی کا مقدر کعبے میں نازل ہوا علی کا مقدر دیوار کا قلی سے پھول بننا علی کا مقدر پیر جی پھول سے دوبارہ بولتا حسینہ میرے نارک کرمالے حق چانی بھول شد دوبارہ کلی بن جانا علی کا مقدر علی کی ماں قادی صاحب گھار بیٹھتے بیت اللہ میں آگئیں علی کا مقدر تین دن کا علی عربانی شجی نبوت کا خود لینے آنا علی کا مقدر چاجہ دہور علی کی پہلی سواری رسول کے ہاتھوں پہ ہو علی کا مقدر علی کی پہلی نظر چہرہ رسول پہ ہو علی کا مقدر علی کی پہلی نزا لعاب رسول ہو علی کا مقدر تین دن کا علی گلہ اجدر کو چیر دے علی کا مقدر چار دن کا علی ابو جہل کا مو پھیر دے علی کا مقدر ہجرت میں بسر سجائے علی کا مقدر ہنین کا بادشاہ ہو علی کا مقدر شکلین کا شہنشاہ ہو علی کا مقدر خندق میں کل ایمان ہو علی کا مقدر خندق میں کل ایمان ہو علی کا مقدر خیبر میں مرد میدان ہو علی کا مقدر باوتی گلی میں جنت ہو علی کا مقدر نکتہ بائے بسم اللہ ہو علی کا مقدر صاحب اینے والے حمد ہو علی کا مقدر فارس پہ بیٹھ میں عرف حکومت کرے قاضی صاحب علی کا مقدر این اللہ ہو علی کا مقدر قاضی صاحب بندہ بندہ تا سہت ہے چوپے تا میں گیا این اللہ ہو علی کا مقدر عزن اللہ ہو علی کا مقدر جامب اللہ ہو علی کا مقدر قلب اللہ ہو علی کا مقدر وجہ اللہ ہو علی کا مقدر کائی صاحب زیر چاہنے ہیں ید اللہ ہو علی کا مقدر مسیلِ حارون ہو علی کا مقدر سراطِ مستقیم ہو علی کا مقدر بھائی منتظر بابِ حدہ ہو علی کا مقدر عمران شدی فرزندِ اسماعیل ہو علی کا مقدر قبر میں آتا ہو علی کا مقدر میں سیرتیا بیسا جانا سمجھ کیوں جب کر گیا پردے سے بولتا ہو علی کا مقدر مان کون تو مولا ہو علی کا مقدر جبریل کا استاد ہو علی کا مقدر خدا کا خانہ زاد ہو علی کا مقدر محمد کا داماد ہو علی کا مقدر اللہ نکاح پڑھائے علی کا مقدر آسمان شادی حال بن جائے علی کا یار کب تک قادی صاحب اندر تشاہ جائے چوپے کب تک جو بیٹھے گا آہ مجھ سے ایک بار عقیدہ سن میں نہیں کہہ رہا رسول فرما گئے تھے اور دنیا والوں حدوں میں جو نہیں رہتی زباں اچھی نہیں ہوتی بیاں کچھ بھی ہو تاثیر بیاں اچھی نہیں ہوتی ابو طالب کے بچے سے جو بچہ بغض رکھتا ہو نبی کہتے ہیں اس بچے کی مات اچھی